ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا کیا تو ہم آپ کو ریسٹیگٹ کر دیں گے آپ کی ڈگری روک دیں گے اگر یہاں آپ کو ڈبل فیس آپ کو ڈال دیں گے پیپر کی ایسے کر کے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن نہیں ہم لوگوں نے اپنے ریٹس کیلئے کھڑے تو ہم کھڑے رہیں گے اور ہم نے آن لائن کروا کے جانا ہے ہمیں پریشر ہے فیملی پریشر ہے ایک ہمارے ٹیچروں کی طرف سے دوسرا پریشر پولیس ہمیں یہاں پر پریشر کر رہے ہیں تو یہ تو ملک ہمیں پھر کچھ نہیں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں گورنر بیٹا ہوئے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ بات میں ان جھوٹ بول رہے ہیں ان کے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں زلیل کر رہے ہیں ہم تو اپنے آکھ کے لئے بیٹے ہوئے ہیں ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ہم کبھی نہیں اٹھیں گے یہ لوگ ہمیں چائد ریٹ بھی کریں یہ لوگ ہمیں دمکی دے رہے ہیں سب کا پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود گورنر ہاؤس کے باہر جہاں پہ سٹوڈنٹ احتجاج پذیر ہیں اور یہاں پہ پولیس کی باری نفری یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی باری نفری بھی یہاں پہ موجود ہے اور دھیروں سٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پہ احتجاج پذیر ہیں آئیے سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں ان کے کیا مطالبہ دیں اور کس لئے وہ یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیا نام سوہی سر کیا مطالبہ لے کے یہاں پہ کھڑے ہیں اور احتجاج پذیر ہیں ہم نے سمیسٹر کے شروع سے ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے آن لائن میں نیٹ کا اتنا ایشو ہوتا ہے تو ہم لوگ کچھ سمجھ بھی نہیں آتی ہم لوگوں کو اور یہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آکے فیزیکل ایگزیمز دیں ہم فیزیکل ایگزیمز کیسے دیں کہ یونیورسٹی کے اندر آلیڈی تین کرونا پوزیٹیو سر ہوئے ہیں ہمارے اور وہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیزیکلی آکے دیں ہم کیوں دے گا اگر ادھر سٹوڈنٹ نہیں ہے تو ادھر یہ حال ہوئے تو جو سٹوڈنٹ ہے گا تب کیا حال ہوگا یہ بھی نہیں وہ دیکھ رہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے فیزیکل آنا ہے ایچی سی سے ایچی سی کے ڈسین سے پہلے وہ ہمیں ڈیڈشی ڈسینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا اون کیمپس ہو رہے ہیں یہ کہاں کہ اندھوں کیسے پتہ ہے کہ ایچی سی نے یہ فیصلہ کرنا ہے ایچی سی کا تو ہوا ہی بات ہے پتہ ہے اون لین جیسا پڑھا جاتا ہے تو ہماری اس طرح کی پریپریشن بھی نہیں ہے اور سوڈنٹ اتنے نہیں ہے کہ اون لین جو پڑے اور درہا کے فیزیکلی دے وہ اوپر سے یہ سکسی پرسنٹ ویٹیج رکھی ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر دیں یہ تو سیدھا سیدھا زیادتی ہے ہمیں ایف دیں نا انہوں نے ہم اگر سکسی پرسنٹ لے اگر ہم تھرٹی پرسنٹ بھی لے لیں ہمارا گریٹ کہاں سے کہاں جائے گا سی جی پی ہمارا گر جائے گا میت ہم کیسے تیاری کریں گے میت کی آن لین کیسے ہوتی تیاری اگر ہم آن لین پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا آن لین ایکزیمز لیا جائے کیوں نہیں لے رہی ہیں لوگ ساری یونیورسٹی جب ایچی سی نے بند کی ہے یونیورسٹی سب سے پہلے ابراہ مراد کا ٹویٹ ہوئے کہ نہیں جی انسٹیٹوٹ کھولنے چاہیے کیوں کھولنے چاہیے مامے لگتے ہیں یہ لوگ نہیں ہونا چاہیے ایسے ہمارے ساتھ یہ ہمارے سیجے بھی ایک رہے ہیں آن لین ایکزیم آن لین پڑھا ہے آن لین ایکزیمز ہوں گے ہم نے اس کے علاوہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے یونیورسٹی زیادتی ہی کری ہے ہمارے ساتھ یہ سوائی معافی ہے بہت بڑے ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکزیمز آن لین لیے جائیں کیونکہ ہم نے اپنے یونیورسٹی کے آگے بھی کر کے دیکھ لیے ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم پندرہ منٹ کے اندر آپ کو میل کر رہے ہیں آن لین کی پر ان لوگوں نے ہم کو ڈوش کر کے نہ کوئی میل نہیں کی ہمیں اور اس کے بعد اس کے اگلے دن انہوں نے ہمیں نا آن کیمپس کی پھر میل کر دی اور ساتھ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا کیا تو ہم آپ کو ریسٹی کر دیں گے آپ کی ڈگری روک دیں گے اگر یہاں آپ کو ڈبل فیس آپ کو ڈال دیں گے پیپر کی ایسے کر کے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن نہیں ہم لوگوں نے اپنے ریٹس کیلئے کھڑے تو ہم کھڑے رہیں گے اور ہم نے آن لین کروا کی صبح آٹھ بجے کے نکلے میں ہم ایمان اقبال سے نکلے ہیں سٹورنٹس ہامانے ساتھ طلبات بھی تھے مختلف انیورسٹیوں کے صبح ہم آٹھ بجے کے نکلے میں یہاں پہ بیٹے میں ہم نے نہ پانی پیا ہے نہ ہم نے کانا کے ایک نوالہ بھی کہا ہے ہم یہاں پہ بیٹے میں ہم نے ان لوگوں سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جناب اگر آپ لوگوں نے آن لائن کلاس لیا ہوا ہے سارے آپ نے آن لائن پڑھایا اور آپ نے کہا ایم سی کیوز آپ کے پاس آئیں گے اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں آن کیمپس ہوگا تو آن کیمپس میں لانگ شارٹ کوسچنز ہوں گے تو یہ لوگ ہم نے پھر ہمیں اندر لے کے گئے کہ ہم آپ کی گورنر سے بات کروائیں گے یہ ہوگا ہمیں اندر لے کے گئے ہمیں دمکایا گیا ہمیں تریٹ کیا گیا پھر یہاں پہ ایس ایچو آیا اس نے ہمیں دمکایا پھر ایس پی آیا یہاں پہ لڑکوں کو تپڑے مارے پھر ہم نے کہا کہ پچھلے ہم آٹھ بجے سے لے کے یہاں تک ابھی تک بیٹے ہوئے یہ ہیں سوہ پانچ بجے تو ہم لوگ بیٹے ہوئے یہ ہمیں کبھی دمکا رہے ہیں ہماری گروں کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم نکلے ہیں کہ ہماری جو آپ نے آن لائن پڑھا ہے آن لائن اگزام لے لے یہ ہمارا سمپل مطالبہ ہے جو ہم صبح سے یہاں پہ زلیل ہو رہے ہیں یہ لوگ ہماری نہیں سنے سر اس وقت ہم نے ریکویسٹ کیا ہے ہم نے جو آر ڈی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ ہم آن لائن جو کلاسیز آپ دے رہے ہیں اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں یہ اٹھتا ہے کہ ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے مائک بند ہوتے ہیں آپ کوسچن نہیں کر سکتے تو اس میں ہم بھی ابھی تک